اسلام علیکم تو اللہ برکاتہو کیسے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لگتے تھاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس سیکنڈ ڈیر کی انگلیش کے جو ہیں سٹوڈنٹس ان کے لئے یہ گیس پیپر ہے تمام بورڈز لہور ملتان سہیوال گجرانوالا راول پنٹیف حیصلہ باد سرگودہ ڈی جی خان بہولپور ارزاد کشمیر بورڈ کے سٹوڈنٹس جو ہیں یہ اس گیس سے جو ہے وہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور پیپر میں پور نمبر لے سکتے ہیں ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ کوسٹ آنسر چاہے وہ مستر چپس کیوں مارڈن پروز کیوں یا ہیروز کیوں موسٹ امپورٹنٹ ایڈیانز موسٹ امپورٹنٹ ایسے سب کو جو ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تو سب سے پہلے جو ہے چوز بیسٹ آنسر انڈرلائن جو ورڈ دیا ہوا ہے اس کو ڈ رہے ہیں تو ان میں سے جو پیسٹ آپشن ہوگا چار میں سے وہ آپ نے اس کا آنسر دینا ہوگا تو یہ جو ہے سنونیم جو ہیں مارڈرن کے وہ تو جو ہے سول نہیں ہے کوشش کریں آپ خود سول کر لی جائے گا نہیں تو میں نیکس ویڈیو میں یہ والا سول کر دوں گا باقی جو ہے مستر چپس کے اور پری پوزیشن جو ہیں اور اس کے علاوہ جو گرامر ہے وہ سول ہے تو آپ لوگ انہیں وہ دادمی دیکھنا ہے جس کو آپ لوگ جو ہیں دیکھ لیں تو یہ جو ہے آپ لوگ کو یہ موسٹ رپیڈڈ ہیں پانچ سالہ سے بھی مل جائیں گے یا پھر جو ہے آپ انڈرلائن ورڈ کا جو ہے میننگ دیکھنے باقی یہ چار ورڈ جدیوں میں ان کے میننگ دیکھنے جن چار ورڈوں میں سے جس ورڈ کے میننگ جو ہے انڈرلائن ورڈ کے ساتھ ملتے چلتے ہیں وہ آپ کو ریکٹ کرتے جائیں تو اس طرح آپ کی تیاری ہوتی جائے گی تو یہ میں جلد جلد کر رہا ہوں تھا کہ جو سول ہیں وہ آپ کو دیکھنے ان کو آپ دیکھتے جائیں ٹونٹی ایٹ یہ مطلب مکس ہیں جو آپ لوگ کے مارڈرن پروز اور مارڈرن ہیروز والے جو چیپٹر ہیں ان دونوں کے مکس ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں جلدی سے تاکہ ہم پھر جو ہیں آگے جو گیس ہے وہ بھی جلدی سے جو ہے دیکھ لیں مکمل گیس پیپر ہے تو انڈ سے جو ہے مسٹر چپس کے شروع ہو رہے ہیں پھر تین جو ہیں مارڈر پروز سے آتے ہیں تین ہیروز سے آتے ہیں ان سے کیوں چار جو ہیں وہ مسٹر چپس سے آتے ہیں تو مسٹر چپس کے انڈرلائن ورڈ جو ہے اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ بریکڈ میں بولڈ کیا ہوا ہے تو آپ جو ہیں ان کو دیکھ سکتی ہیں تو ان کو جو ہے آپ جلدی سے دیکھ لیں موسیقی 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 پھر آگے 35 ایم سکیوش نمبر 36 مسٹر چپس کے 37 38 39 41 42 45 345 اور 45 اس کے بعد 46 47 48 49 اور 50 next جو ہے وہ correction ہے تو مطلب آپ کو ایک sentence دیا ہوتے جو کہ غلط ہوتے ہیں باقی چار sentence دیا ہوتے ہیں ان میں سے ایک correct ہوتے ہیں جو correct ہے آپ اس کو دیکھتے جائے گا جس کو bold کیا ہوا ہے تو یہ bold والا جو ہے وہ correct ہے تو اس کو آپ لوگ جو ہے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو سکرین روک کے آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں یا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں بہتر مشکل وہ نہیں ہے یہ ایم سکیوز کر لیجئے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا نچوڑ جو ہے وہ بھی شیئر کروں گا نچوڑ جو ہوگا most important وہ ایم سکیوز بھی دیکھ لیجئے گا اور وہ بہت زبردست جو ہیں شیئر ہوں گے اس کے بعد تھلٹی پھر ایم سکیوز پری پوزیشنز ہیں most important ہیں تو یہ بھی بولڈ کیا ہوا ہے جو correct answer ہے تو اس کو بھی آپ لوگ جہاں دیکھتے جائیں موسیقی موسیقی اس کے بعد میں ایم سکیوز کا جو ہے وہ last page آپ دیکھ لیں پھر ہم subjective جاری موگ کرتے ہیں تو سبجیکٹیوز دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کو لازمی جو ہے اس کو تیار کی جائے گا انشاءاللہ آپ کا سارا پیپر جو ہے یہی سے لگے گا کہیں اور سے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈیسٹونرز نیکسٹ جو ہے آپ لوگ کوسٹ آنسر ہیں سب سے پہلے مارڈرن ہیروز کے ہیں ویسے تو مارڈرن پروز کے پہلے آتے ہیں لیکن یہاں پہ مارڈرن ہیروز کے پہلے دیا ہوئے ہیں تو بارہ نمبر کے یہ کوسٹن ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں چھے کنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کو دیکھ لیں پھر ہم نیکس پیج کی جانب موو کرتے ہیں تو دس کسٹن جو ہے آپ کس پیج پر نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو آپ جلدی سے دیکھ لیں اس کے بعد باقی جو ہے علیمہ سے تھلٹی تک کسٹن جو ہے آپ لوگ نظر آ رہے ہوں گے ان کو بھی جلدی سے دیکھ لیں تو یہ موسٹ ایمپورٹن تھلٹی کسٹن ہے آپ کے مارڈرن ہیروز کے تو ان کو آپ لوگ اچھی طرح کر لیں انشاءاللہ ان تیس میں سے آپ کے چھے کسٹن جو آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے تو ان کو اچھی طرح جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تیار جو ہے کر لینا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کی تیاری ہو جائے گی اس کے بعد نیکس جو ہے مارڈرن پروز کے جو کے سب سے اوپر سبڈیکٹیو میں پہلے آتے ہیں یہ نو ہوتے ہیں آپ لوگ ان چھے کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو جو ہے ایک سے لے کر اٹھنا تک نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو آپ جلدے سے دیکھ لیں پھر ہم جو ہے نیکس پیج کی جانے موگ کریں گے ایک ایک پیسٹ نہیں پڑھ رہا کیونکہ پڑھوں گا تو ویڈیو جو کافی لیندھ ہی ہو جائے گی ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ جائیں ان کو بس دیکھتے جائیں باقی اس کا نیکس پیج پر ہے مکمل قویسٹن جو ہے اس طرح ٹونٹی جو ہے وہ بھی ہاف ہے تو باقی ہاف قویسٹن ٹونٹی نینٹین کا اور ٹونٹی کا تو یہ بھی ٹھلٹی قویسٹن ہے موسٹ امپورٹنٹ ان کو بھی آپ لوگ جو ہے اچھی طرح جو ہے دیکھ کے جائیے گا انشاءاللہ انہی میں سے آپ لوگ کے چھے قویسٹن جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اس کے بعد مستر چیپس جو ہے مستر چیپس کے موسٹ امپورٹنٹ قویسٹن جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے شیئر بھی کیا ہوئے ہیں فیفٹی قویسٹن وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر لیجئے گا مستر چیپس سیکنڈے اور مستر چیپس گیس بے ایچ بی ایسے ایڈکیشن اس سے نہ سرچ کر رہے گے تو آپ کو میرے بہترین ٹاپ قسم کے فیفٹی قویسٹن وہ نوٹ جو ہے وہ نظر آ جائیں گے تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ جو ہے دیکھ لیجئے گا ان کے آگے جو زیادہ بار جن کے آگے لکھا ہوا ہے وہ ریپیٹڈ ہیں سکتے ہیں یہ ٹونٹی فور قویسٹن جو ہے اس پیج پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو جلدی سے دیکھ لیں اس کے بعد نیکسٹ ٹونٹی فائیو سے ٹھوٹی ٹھیک تک قویسٹن جو ہے مستر چیپس کے وہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو بھی آپ جلدی سے دیکھ لیں تو ان کے بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو نورس ہیں میرے وہیں سے تیاری کر لیجئے گا وہ کافی سارے بچوں کو میں نے پی ڈی ایف پی پروائیڈ کی ہوئی ہے ان کی تو ان کو جو ہے آپ جلدی سے دیکھ لیں اس کے بعد قویسٹن نورس 63 سے 80 تک ان کو جلدی سے دیکھ لیں پھر جو ہے ہم ای ڈی امز اور مستر چیپس جو ہے سوری موسٹ ایمپورنٹ ایسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ مستر چیپس کے قویسٹن ہیں نیسٹ جو ہے موسٹ ایپورنٹ ای ڈی ایمز یہ اوپر جو ای ڈی امز نظر آ رہے ہیں تو نینٹی سے ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کہ انہی جو چند ای ڈی امز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر تو انہی میں سے جو ہے آپ لوگ کے پیپر میں آ جائیں گے اگر ان میں سے نہ آئے تو نیچے جو دیوں میں ہیں ان میں سے آ جائیں گے اوپر جو ہے ٹونٹی سکس موسٹ ایمپورنٹ ای ڈی امز دیوں میں ہیں تو انہی ٹونٹی سکس میں سے پانچ جو آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ پانچ جو ہے آپ آرام سے جو ہے اٹیمٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے سکسٹری ای ڈی ای ڈی امز ہیں تو ان کو بھی اگر آپ پاس ٹائم ہو تو لازمی دیکھ لیجئے گا ان کے بھی سولڈ میں نے تھلٹی موسٹ ای ڈی ای ڈی امز جو ہیں وہ شیئر کیوں میں ہیں تو آپ وہ نوٹس بھی جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سیکنڈ ایر موسٹ ای ڈی ای ڈی امز گیس بے ایچ بی ایس ای ای ڈی ای ایجوکیشن اس طرح لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹ ایسے تو دس ایسے ایسے ہیں جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جن کو ییلو کیا ہوا ہے یہ ایسے جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی ایمپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح کرنا ہے لیکن کوشش کریں کہ دس جو آپ کو سکیل پر نظر آ رہے ہیں ان دس ایسے کو لازمی طور پر کر کے جائیں اس کو بھی میں نے موسٹ ایمپورٹنٹ 5 ایسے بھی شیئر کیوں ہیں لیکن یہ ایسے آپ لوگ تیار کر لیجئے گا اور اگر آپ پاس ٹائم ہو تو آپشنال میں جو سیٹ بھی میں ایسے دیوں میں ہیں اور جن کو خاص طور پر ییلو کیا ہوا ہے ان ایسے کو بھی دیکھتے جائے گا تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ 100% ہو جائے تو یہ تھا آپ لوگوں کا موسٹ ایمپورٹنٹ سیکنڈ ایر کا انگلیش کا کمپلیٹ گیس پیراغراف جو ہے وہ انسین آتا ہے پیراغراف کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگ کون کون سے پیراغراف کرسکتے ہیں تو ان پیراغراف کو لازمی طور پر دیکھتے جائے گا مطلب جو ٹاپک میں نے پیراغراف کے بتایا ہوں انھی ٹاپک سے ریلیٹڈ پیراغراف وہ آپ لوگ دیکھتے جائے گا تو اس طرح آپ لوگ کا گیسد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا معency کا جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ لوگ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اسی کے مطابق تیاری کریں انشاءاللہ آپ کا 100% پیپر جو ہے اس میں سے آ جائے گا باقی چینل پر نیو ہے چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ